اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْنَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ اَرْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ بَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاہِلِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَ لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلِيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ علی العظیم پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں دیئے سلام پیش کرتوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لبھات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے عفو در گزر فرمائے آج ہماری گفتگو ہنڈرڈن ایٹی سکس نمبر آیا ہے اور بہت ہی یعنی تعبیرات اگر انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی دل آویز تعبیریں اس آیت میں شامل ہے فرمائے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْا عَنِّيْا جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو کیا کہیں فَإِنِّ قْرِیبْ تو ان سے آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْئِدَادَانَ دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز دعا کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِيْا پس کیا ہے کہ میری دعوت پر میں چاہیے کہ وہ لبیک کریں فَلَيُؤْمِنُ بِيْا اور مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ تاکہ انہیں ہدایت کا رستہ جو ہے نا وہ مل جائے اس آئیں شریفہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی رحمانیتِ پروردگار رحمانیتِ پروردگار کا اگر کوئی جلوہ صحیح معنوں میں دیکھنا چاہتا ہے عوج دیکھنا چاہتا ہے میراج دیکھنا چاہتا ہے رحمانیتِ پروردگار کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کائننس مرسی اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس آیت کو دیکھیں کس قدر شفقت بھرے لہجے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے بندے کو خطاب بیا جا رہا ہے اور جب ایک بندہ ان تعبیرات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں عشقِ پروردگار کی جو موجے ہیں اس سے سرمست ہوتا ہے حقیقت میں اگر ان تعبیرات کو دیکھے اور جو جو ان تعبیرات پر غور کرتا ہے تو اس میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے اتمنان بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ انسان کی شہر رگ اور جس کو کہتے ہیں کہ جیگولر وین اس سے بھی زیادہ انسان کی جیگولر وین اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم جسے پکارتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کی جو یہ جو شہر رگ حیات ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے سورہ قاف میں آیت نمبر آیت نمبر سکسٹین میں ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر ایٹی فائیو میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم کیا ہے اس شخص کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں انسان کے ہم بہت زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ مگر تم ہمیں دیکھ نہیں باتے یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی شہرق سے زیادہ قریب ہے یہ جو کہہ دیئے ہیں شہرق سے زیادہ قریب ہے یہ جو قرب اور بود اللہ سبحانہ وتعالی کہاں کوئی تصور نہیں ہے لیکن اس کو فلسفی ڈسکیشن میں لے جائیں تو یہ کہ یعنی قرب اور بود کیا ہے یہ تو ہمیشہ زمان اور زمانیات کے ساتھ اس کا تعلق ہوا کرتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ لا زمان ہے وہ لا مکہ ہے انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تم اپنے فاصلوں کو مٹھاؤ ہم انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے اللہ سبحانہ وتعالی نہ اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے نہیں وہ اس دنیا میں دکھائی دے گا کس دنیا میں یہ نہیں قیامت کے دیتا ہے بعض کہتے ہیں اوہ جیے دردہ نظر نہیں آنے لیکن قیامت آر دھڑے ماشاء لکھ بڑا جیے کوئی ورش ہو سی اس دن پر ٹائم نہیں ایسا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے چونکہ ہم میں سکت نہیں ہے ہم میں برداشت نہیں ہے ہم میں کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم اس کی جلووں کو دیکھ رہے ہیں جلوے یعنی منفیسٹیشن آف گاڈ الومینیشن آف گاڈ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم یعنی کوئی نہ کوئی جتنے اثرات ہیں ہر اثر کے پیچھے ایک مؤثر ہوا کرتا ہے ہر مسنو کے پیچھے ایک ثانی ہوا کرتا ہے ہر ایجاد کے پیچھے ایک موجز ہوا کرتا ہے اس کائنات کو انسان دیکھ کر یہ دم بدم خود کہتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے اس کا ایک مالک ہے اس کا ایک پالک ہے اور جو نظم کائنات کو جب انسان کی توجہ ہوتی ہے تو وہ خالق قدیر کی حکمت کا جو آپ اگر ذرے سے لے کر کہکشانوں تک دیکھیں ہر ذرے سے لے کر کہکشانوں تک کا جو نظام ہے سارے کا سارا گواہی دیتا ہے کہ یہ حکیم مطلق کی یہ کارسازی ہے دکھائی نہیں دیتا ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو نہیں انسان دیکھ سکتا ہے لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے چونکہ انسان کے حواس محدود ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات لا محدود ہے اس وجہ سے میں اس دنیا میں اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہاں جی اوہ جی میں تو خوابش پہ بیکھے سی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز میں اس جملے کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی ہاں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نہ تصور کے احاطہ میں ہے اور نہ اس کی کوئی تصویر بنا سکتا ہے اگر ہم تصور کریں تو ہمارا ذاتی خدا ہوگا کوئی تصویر بنائے تو اس کی اپنی ذات سے جہنا اس کا تعلق ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ انسان کے وہم و خیال سے بلند و بالا اسی وجہ سے جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ اکبر مفہوم جب سمجھ نہیں آئے تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ اللہ اکبر سے کیا مراد ہے فرمائیے اللہ اکبر سے مراد کہ وہ ہر وہم و گمان اور ہر صفت اور اوصاف سے بلند و بالا ہے ہم جو صفتیں بیان کرتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار کے ساتھ ہیں اپنی فکر کے اعتبار کے ساتھ ہیں یا آپ اگر صحیف سجادیہ پڑھیں اور اس میں کہ پرودگار ہم جو تیرا ذکر کرتے ہیں ہم اپنی مقدور کے مطابق کرتے ہیں نہ تیری حیثیت نہ تیری شان کے مطابق ہے تیری شان اس سے بھی زیادہ کہیں اجل ہے تیری شان اس سے بھی زیادہ کہیں بلند و بالا ہے پرودگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا دعا کرو میں تجھے دعا سے بھی بلند و بالا اس میں جیسے کہ دعا تیری ذات میں دقل اندازی سمجھتا چونکہ تُو نے خود حکم دیا ہے کہ ہم جسے دعا کرو تو دعا کرنا جب انسان کہتا ہے پرودگار یہ کر دے پرودگار یہ کر دے پرودگار تو کیا ہے فرمائے کہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ بلند و بالا سمجھتا اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو اسی انداز کے ساتھ دعا کیا کرتے ہیں معرفتِ دوحید حقیقت میں کسی نے سیکھنی ہے تو وہ در اہلِ بیت سے انسان کو ملا کرتی کسی غیر کہا نہیں بنا عرف اللہ زیارتِ جامعہ میں کیا ہے ہم وہ ہیں کے جن سے معرفتِ توحید حاصل ہوا کرتی ہے توحید کی حقیقی معنی میں اگر کسی کو معرفت چاہیے اگر کسی کو چاہیے تو اسے چاہیے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے دروازے پہ آئے تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان دیکھ نہیں سکتا ہے تو آخرت میں اسے دیکھے گا نہیں وہ دنیا میں میں نہیں دیکھ سکتا ہے اور انسان آخرت میں میں نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں جلال اور جمالِ پروردگار کو دیکھ رہا ہے آخرت میں الطاف اور لطف اور فیضِ پروردگار کو وہ دیکھے گا یہ ہے یا پھر فرمایا اِنَّ الْرَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ میرا رب کیا ہے بہت زیادہ قریب ہے جواب دینے والا ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے کسی شاید نے پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سوال کیا کیا ہمارا خدا ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ مناجات کریں کیا دور ہے بلند آواز سے اسے پوکھا رہے فرمایا نہیں ہمارا رب ہم سے بہت غریب ہے بہت زیادہ نزدیک ہے بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہماری ہر حالت کو دیکھتا ہے ہماری ہر حالت کو جانتا ہے ہم خوشی میں ہیں ہم غمی میں ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہماری فکر کیا ہے سب چیزوں سے اللہ سبحانہ وآلہ کا ہے اگر ایک پتہ زمین پہ گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے جو انسان کے دل کے نہا خانم ہے اسے بھی جانتا ہے انسان دنیا کے سامنے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے اللہ کے سامنے کسی چیز کو نہیں چھپایا جا سکتا ہے عالم السر والخفیہ ہے جو چیز انسان کی ہے سب چیزوں کو وہ چانتا ہے لہٰذا اس کی پکار کے لیے کسی مادی بسائل کی کوئی ضرورت رہی ہے اور اس کے لیے نہ یہ ہے کہ کوئی امیر ہے تو پکار ہے تو اس کی سنتا ہے غریب ہے پکار ہے تو اس کی نہیں سنتا ایسا نہیں ہے خواہ غریب ہے خواہ امیر ہے جو بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی سنتا ہے فقط یہ ہے کہ شرط یہ ہے پکار میں اخلاص ہو پکار میں محبت ہو اخلاص و محبت کے ساتھ جب ایک انسان پکارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو سنتا ہے اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ کروں تفسیر المیزان کو بہت خوبصورت یہاں پہ اس آیے کے سلسلے میں کہا کہ یہ واحد آیت ہے پورے قرآن میں کہ جس میں سات مرتبہ اپنی طرف نسبت دی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھیں سوال کریں کہ قرآن کی وہ آیت بتاؤ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واحد متقلم کے سیغے کو سات مرتبہ استعمال کیا ہو ایک آیت میں سات دفعہ اپنی طرف نسبت دی ہے اور وہ یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبُ فَإِنِّي پھر تیسرہ عبادی میرے بندے انی میرے متعلق فَإِنِّي تو میں کیا ہوں ان سب سے زیادہ زیادہ قریب ہوں چوتھی کہ دعان دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے مجھے جب پکارتا ہے عجیبو پانچویں ہیں عجیبو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي پاس میرے بندے کو چاہیے کہ میری دعوت پر کیا کرے وہ لپیک چھے يُؤْمِنُ بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں سات مرتبہ اپنی طرف نسبت دی ہے یہ واحد آیت آپ کو قرآن میں نظر آئے گی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سات مرتبہ سات مرتبہ یعنی واحد متقلم سات نسبت دیتے ہوئی یہ اپنی طرف منزل منزل دعا ہے منزل منزل عبودیت ہے یعنی آپ اگر دیکھیں کہ شفقت اور رحمت کا ایک میراج ہو رہی ہے اس آیت میں سات مرتبہ میرے بندے میرے متعلق سوال کریں پوچھیں تو بتائیں میں قریب ہوں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں دعا کرنا مجھے پکاریں میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا مجھ پر ایمان لے کر آئیں یہ کیا ہے سارا یہ نہیں کیا ہے کہ ساری یہاں جہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع متقلم کا بھی سیغہ جو ہے استعمال کیا ہے اپنے لئے وہ کیا ہے کبریائی کا اظہار کرنے کے لئے کبریائی کا جب اظہار کیا تو جمع متقلب اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرِ فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو اتا رہا ہے ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں اتا رہا ہے یعنی آپ نے دیکھا جہاں پہ کبریائی کے اظہار ہیں مابجم ہے متقلب کا جہاں پہ شفقت محبت اور رحمت کا اظہار کیا جا رہا ہے اپنے ساتھ اس سیغے کو جوڑا اور یہ بتا دیا ہے کہ فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعْئِ اِذَادَانَ کہ میں جب بھی مجھے تم بکار ہوگے میں تمہاری دعوت پہ لبیک کہوں گا میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا تو میں بکار ہونی چاہیے دیکھیں اس آیت میں جو اہمیت بتائی گئی ہے افضلیت بتائی گئی ہے دعا کا جو سلسلہ بتایا گیا ہے اور دعا کے سلسلے میں جو افضلیت ہے اس وجہ سے کہ اگر انسان منزل دعا پہ اگر آ جائے یعنی یہ بات آپ دیکھیں منزل دعا پر دعا جب انسان سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے ایک انسان کی یعنی کیا ہے کہ حتیٰ کے روایات میں یہ ہے کہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے فیصلہ کن مراحل میں بھی جب انسان کا کیس پہنچ جاتا ہے دعا کرنے سے وہ فیصلہ بھی بدل جائے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں یہ روایت ہے امام جعفر صحادق علیہ السرات فرماتے ہیں کہ الدعا یرد القضا المبرم بعدما ابرم ابرا یعنی کیا ہے دعا کیا ہے دعا جو ڈیسٹینی جس کو آپ کہتے ہیں دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیا کر دیا ہے تقدیر کو بدلنا ہے اگر کسی نے تو پھر دعا کیا کریں دعا کیا ہے دعا ہمیشہ مقدر والے ہی کرتے ہیں ہارے کو دعا نصیب نہیں ہوتی ہے یہ بدبخت جو آتے ہیں بعض کہتے ہیں اوہ جی دعا کی دعا تخا مخا انسانو جمود ترقود اچھ لیا جانا دعا کو سمجھے کیا ہیں وہ دعا انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے دعا انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب نصیب کیا کرتی ہے تو کیا ہے الدعا یرد القضا دعا سے کیا ہاتھی ہے تقدیر بدل جاتی ہے حتیٰ کہ کیا ہے یہ المبرمہ بعدما ابرما ابرما حتیٰ کہ جب انسان کی یہ مسئلہ یا کوئی فیصلہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جب ڈسیئن ہونے والا ہے تب بھی دعا کر سچے انداز کے ساتھ کی جائے سچے دل کے ساتھ کی جائے تو پھر کیا ہے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے کیا مطلب ہے فرض کیا فیصلہ ہو گیا ہے یا فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس کی ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ موت ہے مثال دے رہا ہوں ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ موت ہے یہ کیا ہے دعا کرتا ہے پروتگار تو توفیق اطاف فرمات تو احمد اطاف فرمات رغمت شوق اطاف فرمات تیرے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تیرے دعا کرتا رہتا میں اتنے یہ کروں گا اتنے پروجیکٹ مختلف قسم کے ذہن میں لاتے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا ایسے تو اس کا ایک ہفتے بعد کام تمام تھا ٹھیک ہے اس نے اچھی نیتیں کی ہیں اور یہ اچھے پروجیکٹ تھی طرف گیا ٹھیک ہے اس کو تیس سال مزید جہنے چاریس سال کے پچاس سال مزید اس کی زندگی گرانٹ ہو اس کو کہتے ہیں کہ جو قضاء ہے وہ بدل گئی ہے یا مثلاً اس نے اللہ کی قضاء میں آگیا اس نے کوئی ایسا کام کی اللہ کی قضاء میں آگیا ہے اس کو ایک ہفتے کے بعد اس کی جو حالت ہے نا اس کو حالت زار میں بدل دیا جائے اور اسے تنگی اور مزیقہ میں مبتلا کر دیا جائے اللہ سبحانہ تعالی کے حضور دعا کرتا ہے پرودگار غلطیاں ہوئی ہیں تو معافی دے دے اب ہم اتنے غریب ہیں مسکین ہیں ان کی مدد کریں گے ہم اپنے عزیز رشتدار غریب ہیں ان کا دھیان کریں گے ساری سچے دل کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے دلوں کو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی قضاء جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں اس کی جو یہ تقدیر ہے اس کو بدل دیتے ہیں وہ شاہ کو گدا کرتا ہے گدا کو شاہ کرتا ہے امیر کو غریب کرتا ہے موت کو حیات دیتا ہے حیات کو موت یعنی ساب چیز اس کے اختیار میں ہیں یا محلہ ما یا شاہ جس طرح مرضی ہے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے ایک چیز جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے وہ کیا ہے دعا ہے جس طرح ہم اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّعِ اِذَا دَعَانَ فَلِيَسْتَجِيبُ لِي وَلِيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ یہ آیت ہے سچے دل کے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے فرماتے ہیں لَا يُرَدُّ الْقَضَى إِلَّا الدُعَا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تقدیر بدلت نہیں آئے تو دعا کیا کرو دعا کیا کرو تو دعا سے جائے نا وہ تقدیر بدل جائے کرتی ہے جی سلام علیکم وآلہ علیکم السلام علیکم السلام رحمت اللہ کبلہ بہت پیاری گفت گو جی شکریہ کبلہ میرا سوال آپ کو شاید آج عجیب لگے جی جی کہ بعض علماء سے میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ امام پاک چیخ چیخ کا دعا کرتے ہیں اپنے ظہور کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے شیعہ ابھی تیار نہیں ہیں تو میری ظہر میں ان دن اس بات سے پیدا ہوئی ہے کہ ایک عام بندے کی دعا اگر اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تو اچھے جا کے امام کی دعا اور دوسری بات یہ ہے کہ سنتِ الٰہی شروع سے یہی رہی ہے کہ جب بھی اس نے اپنا کوئی نمائندہ کوئی پیغمبر کوئی رسول نبی بیجا وہ کفر اور شرک کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے پاس بیجا اور آج تو ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے دنیا میں کروڑی مومنین ہیں جو آج بھی ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ شیعہ کو کئی نظام دیا جاتا ہے کہ شیعہ تیار نہیں ہیں ابھی ایران جیسی سٹیر ہے عزباللہ جیسی تنظیم ہے پاکستان میں کتنی تنظیم ہے اور کتنے ہی مارے علماء اکرام مجتدین جو ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں امام کے لئے تو شیعہ کو کئی نظام دیا جاتا ہے شکریہ جی ٹھیک جی تو فرما ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم تقدیر کو بدلو تو ایک راز بتا ہے پہ امبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ راز بتا دیا اور راز کیا ہے دعا کیا تھا سلام علیکم رحمت اللہ اور سلام بھی ایک تفاہ ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر نسان کو اللہ تعالی کا اسلام ملتا رہے تو بات یہ کہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے مولانا صاحب کہ اللہ تعالی کے نبی کے کلمے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالی کی نارفتی حاصل ہو جائے جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی اللہ کا نظارہ دیکھنا ملنا اور ان کی کاموں کو جاننا تھوڑا مشکل ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ کلمے کے ذریعے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاک کی ہم لوگوں کو معرفت حاصل ہو جائے اور دل بھی سمر جائے اور دنیا بھی سمر جائے یہ ایک معصدہ میرا کہ کلمے کے ذریعے سے ہر چیز کو حاصل کریں کلمے کے بغیر کوئی چیز ملنے کا چلس نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول اعلیٰ پاک کی تبیداری میں آ جائے اور اپنی زندگی میں روشنی پیدا کریں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور سچائی کا پاک لگائے رکھیں اور اسی کے ساتھ زندگی کے دارے انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز ملنے کا چلس ہے میری دعا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اطلاع پیار کرو کہ وہ خود ہے آپ کو بتائیں کہ آپ کا پیار کامل ہے اسی کے ساتھ جالے جاتا ہوں آپ کا شکریہ اور آپ کو عدم کے ساتھ پھر سلام عرض کرتا ہوں اللہ و جناس تو یہ ہے کہ وہ راز ایک بتا دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تقدیر کو بدلنا ہے اپنی دعاوں میں وہ طاقت پیدا کرو دعا فقط انسان لقلقے لسانی کے ذریعے تو دعا نہیں ہوا کرتی ہے لپ سروس اس کے ذریعے فقط دعا نہیں ہوتی ہے دعا اپنی آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ میں یہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور فرمائے کے وَلَا يَرِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّ الْبِرْ یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ ہو تو نیکیاں کو زیادہ کرنا چاہیے صحیح ہے ایک چیز جو ہے نا وَلَا کیا ہے ایک چیز کے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّ الْبِرْ کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ نیکیوں کو وَلَا يَزِيدُ یعنی مگر کہنا وہ زندگی زیادہ نہیں ہوتی إِلَّ الْبِرْ جب تک انسان نیکی نہیں کرتا ہے فرمائے کہ دعا کیا ہے صلاح المؤمن مؤمن کے لیے ایک اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے امود الدین ونور السماوات والعرض یہ دعا کی شان ہے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے آسمانوں اور زمین کا نور قرار دیا گیا ہے اس دعا کو دعا سے محروم حقیقت میں وہ اللہ کے فضل سے معصومین علیہ السلام کے کرم سے وہ محروم ہوا کرتا ہے دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے دعا کی توفیق اگر کسی کو مل جائے مجھ سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے توفہ ہو سکتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہو جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں جی محروم یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی تو یہ اس کیا ہے کہ میں مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہے تو جب رسول اللہ کو اولاد بھی تھی تو یہ کیا فلسفہ ہے جس کی یہ معنی رکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہو اور تم خدا رسول ہو اور میرے آخری نبی ہو خدا میں فلسفہ سمجھا ہے کہ یہ کیا مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہے تو اس کو اولاد بھی تھی کہتے ہیں کہ تین بچے تھے ان کو یہ تھوڑا میں سمجھائیں سیکھ تو یہ ہے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ دعا کرے کہ انسان دعا کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا یاد ارکھیں کہ انسان دعا کرے دعا مانگے سہی انداز کے ساتھ مانگے اس وجہ سے کہ دعا کے اوقات ہوا کرتے ہیں دعا کے لئے انسان کو حال پیدا کرنا پڑتا ہے حال پیدا کرے دعا میں کب اس نے دعا کرنی ہے ہر دفعہ تو ہر وقت نہیں انسان میں حال پیدا ہوتا ہے اگرچہ انسان کو اس منزل تک آنا چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے آئے انہوں نے کہا کہ بابا پڑا گناہ کیا بڑی خطا ہو گئی ہے اور آپ ہمارے لئے دعا کریں استغفار کریں فرمائے سوفا استغفر کروں گا یہاں تک کہ صبح کو سہر کے ٹائم کا انتخاب کیا روایات میں یہ کیا ذریعا اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی اس خطا اور اس معصیت اور اس گناہ کے سلسلے میں صبح کا ٹائم یا اللہ تو ان کو معاف کرتے یعنی کیا ہے کہ بیٹوں نے باپ کو وسیلہ بنایا امت نے نبی کو وسیلہ بنایا وسیلہ بنایا توصل اختیار کیا بچوں نے توصل اختیار کیا باپ کا تو لہذا توصل کوئی بیدت نہیں ہوتا ہے اور نئی وسیلہ بنانا کوئی شرک ہوا کرتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہاں نبی معصوم ان کا توصل کرنا شرک ہے وہ اپنے اسلام کی خبر لیں کہ ان کا اسلام ہے کہاں پہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں فرمائے کہ افضل العبادت الدعاء یہ پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت سب سے بہترین اگر عبادت ہے وہ کیا ہے دعا ہے وَإِذَا عَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُعَا فَتْحَ لَهُ عَبْوَابَ الرَّحْمَةِ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کو دعا کی اجازت دے دیتا ہے تو کیا ہے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے اس کے لئے رحمت کے دروازے اجازت مل گئی ہے دعا کی تو کیا ہے دروازہائے رحمت کھول گئے ہیں اِنَّهُ لَنْ يَحْلِكَ مَعَدْ دُعَاءِ اِلْ کیا ہے اِنَّهُ لَنْ يَحْلِكَ مَعَدْ دُعَاءِ اَحْدٌ جو شخص دعا کا سہارہ لے لیتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہرگز ہلاکت میں مقتلع نہیں ہوگا دعا کا سہارہ جس کو مل جائے جسے اللہ کا سایہ مل جائے جسے احلِ بیت علیہ السلام کا سایہ لطف مل جائے اس میں کہاں ہلاکت ہلاکت مردودوں کو ہوا کرتی ہے یہ جو تکفیری ہیں انہیں ہوا کرتی ہے یہ ہلاک ہیں یہ سارے ہلاک ہیں ان کو ہوا کرتی ہے جو دوسروں کو کافر کرا دینا دوسروں کو مشرک کرا دینا دوسروں کو بدعتی کرا دینا جبکہ ان کا اپنا اسلام ثابت ہی نہیں ان کے لئے ہلاکت ہوا کرتی ہے اللہ والوں کے لئے ہلاکت کہاں ہے رسول والوں کے لئے ہلاکت کہاں ہے احلِ بیت والوں کے لئے ہلاکت کہاں سے آگئی اس لئے قحف العجابہ کہا گیا کہ یعنی دعا قبولیت کا خزانہ ہے دعا یہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح روایت کہاں 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 وہ بارش کے لئے خزانہ ہوا کرتے ہیں اسی طرح دعا ہے دعا کیا ہوتی ہے قبولیت کا خزانہ ہوا کرتی ہے اگر آپ کو دعا مل جائے تو کسی ٹائم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف شامل حال کرتا ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ الدعا تورس المومن دعا کیا ہے کہ مومن کی ایک شیلڈ ہے شیلڈ ایک قسم کی یعنی یہ ڈھال ہے انسان کے لئے وَمَتَا تُقْثِر قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحُ لَكُمْ یا يُفْتَحَ لَكَمْ جتنی دیر تک دروازے پہ دس تک دروازہ نوک کر دیا جاتا ہے تو آخر تمہارے لئے وہ دروازے کھور لی جاتا ہے دروازے کو دس تک دیتے رہو نوک کرتے رہو اللہ سبحانہ وَمَتَحْ لَكَمْ اور اسی لئے ہے کہ آداب دعا میں تھوڑا سے یامت آگے چونکہ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اور اس پہ مجھے گفتود آداب دعا میں مختصر سنیں کہ جو ایٹیکیٹس ہیں دعا کے اور جو مینرز آف ورشپ جس کو کہا جائے کہ وہ مینرز کیا ہیں وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں کس طرح ہم نے دعا کرنی چاہیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پہ عمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کیا ہے کہ بسم اللہ کے بعد صلوات پڑے انسان اللہ مسل على محمد و آل محمد آل کو شامل کرے برنا دعا قبول ہونے والی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہاں ہوں اللہ مسل على محمد جو ہے نا اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے آل کو کیوں کیوں بیچ میں نکال دیا گیا آپ مفسرین کو دیکھیں محدثین کو دیکھیں مفتیان کو دیکھیں مشایق کو دیکھیں اپنے اسلاف کو دیکھیں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آل کو وہاں سے نکال دیا جو آل سے جدا صلوات ہوا کرتی ہے وہ پہمبر سے جدا صلوات ہوا کرتی ہے حقیقت باتی ہے وہ کبھی پرواز نہیں کرتی ہے ایسی صلوات اور ایسی دعا نہیں ہوا کرتی ہے کیا کرنا ہے سلوات پڑھنی ہے اللہ مسئلہ علی محمد وعالم محمد پہلے کیا بسم اللہ پڑھئی پھر ہم نے سلوات پڑھئی ہے جا مثلا خود امیر المؤمنین علی بن ایمی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر ایک انسان کی جو دعا ہے آسمان تک پہنچنے سے پہلے اس پہ پردہ حائل ہوتا ہے ایک قسم کا کرٹا ایک قسم کا ویل ایک قسم کا پردہ جو ہے وہ حائل رہتا ہے کیا ہے پرواز نہیں کرتی ہے اس وقت تک دعا جب تک کیا ہے کہ سلوات کی آمیزش نہ کی جائے سلوات کو شامل نہ کیا جائے یہ ہے تیسری چیز کیا ہے بسم اللہ پڑھے سلوات پڑھے تیسری چیز کیا ہے کہ اعتراف گناہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور کہ کہے کہ اللہ کے سامنے حمد سلام دعا اپنے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدو اور خشوع کے ساتھ دعا کرے یہ نہیں کیا ہے خاضعانہ انداز کے ساتھ آشکانہ انداز کے ساتھ آگہانہ انداز کے ساتھ والحانہ انداز کے ساتھ تذکل احتشام کے ساتھ علم اور آگاہی کے ساتھ انسان کیا کرے دعا کرے جب یہ کرتا ہے پانچمی چیز یہ ہے دعا کو قبول کرانا ہے تو پھر یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے پہلے دو رکعت نماز پڑھے نماز اور چھتی چیز یہ ہے کہ مسلسل جو ہے نا انسان کو دعا کرنی چاہیے اور پھر ساتھویں چیز کیا ہے کہ مناسب وقت کا انسان انتخاب کرے اپنی دعا کی قبولیت کرے مثلا صبح کی نماز ہے اس ٹیک فجر کی نماز ہے یا زور مغرب کی نماز کے بعد ہے یا نماز شب کے بعد ہے نماز وطر کے بعد انسان جو ہے نا وہ دعا کرے اور پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ تم جب جب دعا کرو اجتماعی دعا کیا کرو چالیس موبینین افراد جب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ اس دعا کو رات نہیں کرتا ہے اے موسیٰ سی پیلے کے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت محاضر ہوتے ہیں